بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو بھرا ولا کہہ دینا غصے میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی والدین ماں باپ غصے میں آ کر بچوں کو کبھی گالیاں دے دیتے ہیں کبھی کوئی نازیبہ کلمات نازیبہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں میں اس کے متعلق کچھ باتیں جو اہم باتیں ہیں بہت ہی ضروری ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنستی رہے بات یہ ہے کہ ایک واقعہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ صحابی رسول تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث بخاری شریف میں جل نمبر ایک پر لمبی حدیث موجود ہے ایک لمبا واقعہ لمبا قصہ موجود ہے اگر اس قصے پر ایک تفصیلی گفتگو کی جائے تین چار گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے اسی لئے میں وہ واقعہ ذکر نہیں کروں گا لیکن یاد رکھیں میں آپ کو اس واقعہ کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس لئے کہ میں جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں اپنی منمانی سے بتا رہا ہوں دل سے بتا رہا ہوں نہیں قطعن نہیں میں اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے بچوں کو برا بھلا کہہ دینا بچوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کر ایسا ہرگز نہیں کریں بہت غلط ہے کیوں ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی بات قبول ہو جائے آپ غصے میں تھے بچہ جو ہے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا آپ کی بات بچے نے جو ہے مانی نہیں تھی آپ نے غصے میں اسے کچھ کہہ دیا کمینہ کہہ دی دیا مثال کے طور پر اگر وہ بات آپ کی اس وقت قبول ہو جائے واقعہ تنگر وہ کمینہ ہو جائے اب کیا ہوگا اگر آپ اس کو غصے میں آ کر کوئی الٹی سیدھی باتیں مثال کے طور پر کوئی ایسے کلمات استعمال کر دی ہیں جو غلط ہیں آپ نے اسے کہا کہ بدتمیز جس کو تمیز نہیں ہے آپ نے اسے غصے میں یہ الفاظ استعمال کر دیا آپ نے اس کے لئے اب اگر واقعیتاً اس وقت آپ کی بات قبول ہو جائے اللہ کی دربار میں اب آپ کیا کریں گے حقیقت میں اگر وہ بدتمیز بن جائے اسی لئے یاد رکھیں استاز محترم جب غصہ ہوا کرتے تھے میرے استاز جو ہیں میں تو نام نہیں لوں گا لیکن جب غصہ ہوا کرتے تھے وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے بہت بڑا عالم عالم ربانی علامہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے غصے میں بھی کیوں ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بات قبول ہو جائے جب بات قبول ہو جائے کہ واقعیتاً اگر بچہ علامہ بن گیا اگر عالم بن گیا اگر عالم ربانی بن گیا اسی لئے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھیں والدین تک یہ بات میری پہنچائیں کہ بچوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہیں غصے میں آ کر ورنہ اس کا پچتاؤ آپ کو ہی بھگت نہ پڑے گا کیونکہ وہ جو واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے وہ اسی کے مقصد کے لئے ہے ماں کا واقعہ موجود ہے بیٹا ہے بیٹے کا نام جریج ہے اور والدہ کی جو ہے غصے میں کوئی ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا تھا بہر کیف وہ واقعہ میں چھیڑتا نہیں ہوں اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں